تو آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے استاد کو دیکھا آیت اللہ سید علی قاضی جنت میں ہے برزخی جنت عالی مقامات حور و غلمات ناقابل تصور لذتیں حاصل کر رہے ہیں تو میں نے استاد سے پہنچا استاد محترم اللہ نے کتنا بڑا مقام کتنی بڑی عزت دیا کیا اب بھی کوئی تمنا ہے کوئی آرزو ہے کہا ہاں بیٹے ایک آرزو ہے جنت میں پہنچنے کے بعد بھی مجھے ایک تمنا ایک آرزو کہا استاد محترم کیا آرزو ہے کہا آرزو یہ کہ خدا پھر مجھے زندہ کرے اور میں ہر صبح کا آغاز امام حسین کی زیارت سے کروں میں نے یہاں رکر دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے صبح کا آغاز زیارت امام حسین زیارت آشورہ سے کیا ہے ان کا مقام میرے مقام سے بھی بلند ہے صلوات پڑھ دیں محمد دیکھئے کیا کیا چیزیں ہمیں اللہ نے دی ہیں مگر ہم خواب غفلت میں ہیں فائدہ نہیں لیتے زیارت آشورہ کا اتنا بلند مقام ہے اتنے موجزات ہیں زیارت آشورہ ہزاروں موجزات ہیں کئن سر کے مریض ٹھیک ہوئے ہیں لا علاج مریض ٹھیک ہوئے ہیں میں ایک زندہ موجزہ بتا دوں کراچی میں مسجد باب العلم ہے وہاں زریعی حضرت اببہ سلم دال وہاں اس زمانے میں ریزیڈنٹ عالم ہوتے تھے مولانا فاضل صاحب آج کل امریکہ میں ان کے پاس کچھ بچے روتے ہوئے آئے کہ مولانا ہماری مدد کرے ہم بڑی مسئیبت میں گرفتہ آ رہے ہیں کیا ہو گیا کہ ہمارا باپ سعودی میں کام کرتا ہے وہ گیا تھا کسی نے دشمنی سے بیگ میں ہیروین ڈال دیا ہیرو نکلا وہاں تو صدا فانسی ہے کل ہمارا باپ جائے گا کورڈ میں وہ تو کہیں گے اس کو ہنگ کر دو فانسی تو قتل کر دو بے گناہ بابا مارا جائے گا مولانا نے کہا جلدی چالیس مومن کو جمع کرو زیارتِ آشورہ پورا عمل کرو زیارتِ آشورہ دورہ کا نماز دعاِ الکمہ پورا عمل یہ ہے الکمہ بھی پڑھو دعا الکمہ بھی انہوں نے چالیس مومن کو جمع کیا اور سچے دل سے سب نے رویا گریہ کیا کہ بے گناہ آدمی کو فانسی مل جائے گا اب یہ دعا کہا پڑھی گئی کراچی میں روحانی پاور دیکھیں سپیریچلٹی پاور کو دیکھیں باب کہا ہے سعودی عرب میں کورڈ میں جاتا ہے اب صرف جج نے کہا ہے کہ بس لکھنا ہے سائن کر میں اس کو ہنگ کرو وہ کٹرے میں کھڑا ہے ہتھکڑی لگی ہوئی ہے دو ہتھکڑی ابھی وہ سائن کرنے والا ہے جج کاضی تو آباز آئی تھک ایک ہتھکڑی ٹوٹ گئی سب لوگ لگے کیا ہو گیا کیا ہو گیا جج نے کہا کیا ہوا کہا جی خود بخود اس کی ایک ہتھکڑی ٹوٹ گئی ابھی دیکھ رہے تھے دوبارہ اب آگئی تھک دوسری ہتھکڑی بھی ٹوٹ گئی جج نے کہا یہ بے گناہ ہے یہ کرامت ہے یا موجودہ ہے سروع پڑھی محمد وآلہ یہ نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں مگر ہم فائدہ نہیں لیتے